بلو سمی کی بنونی احترام یہاں بھی ایک مسئلہ اسی سیر سے متعلق ہے یہ بھی مسئلہ کہ جنگ کے دورہ حکم یہ ہے اسلام کا کہ بخارف جماعت پر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں کافروں پر تو آپ کو اجازت ہے کہ دشمن کے ان لوگوں پر حملہ کریں جو قتال کے پابیٹ ہوں یعنی برد پر حملہ کر سکتے ہیں جوان برد پر اگر کوئی گوڑھا ہے کھوسٹ لڑنے میں قابل نہیں ہے تو اس پر حملہ نہیں کر سکتے عورت ہے اس پر حملہ نہیں کر سکتے بچہ ہے تو اسے بھی مار نہیں سکتے یہ حکم ہے اسلام کا یہ معمود ہے جنگ کا اسلام کی اعترد چلیئن کی اعترد آپ کسی شخص کو یا کسی بچے کو دیکھتے ہیں آپ کے اوپن کے اعتبار سے بڑوں کے جیسا ہیں تو آپ اس پر حکم لگائیں گے بڑے کا یا کیا ہونے کا بچہ ہونے کا اسی طرح مسلمانوں نے جنگ میں شرکت کی مسلمانوں کو غنیبت کا مال ملا اور ان کے ساتھ چند بچے بھی تھے جنگ میں مثلا تو آپ غنیبت میں اُن بچوں کو حصہ ملنا چاہتی ہے کہ نہیں ملنا چاہتی ہے بچے حصہ دار نہیں ہیں لڑائی کے پاپی مجالی حصہ دار ہیں تو آپ اس بچے پر مجالی ہو جائے کا بڑے ہو جائے کا حرور لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں کیا پہچان ہے کہ آدمی کیا ہوں گیا بچہ کیا ہو گیا بالد ہو گیا اب جب بالد ہو گیا تو اسے قتل کرنا دارو الحرق میں جائے اور اگر بالد ہو گیا تو دارو الاسلام میں اسے بالدین میں نہ بھی سکتا ہے حصہ بھی سکتا ہے تو پہچان کیا ہوگی کس طرح بچہ بالدین کی فہرست میں شمار ہو سکتا ہے بلوگ اس ومی کی بچہ بالد قرار پاتا ہے بدونی احتلالی اس کے بغیر بھی احتلال کے بغیر بھی کسی بچے کے احتلال ہو گیا تو فی مانن بالدینہ اب وہ مردوں میں شمار ہوگا بالد لوگوں میں شمار ہوگا اگر وہ کافر کا بالد ہے کافر کا بچہ ہے تو پتل کرنا اس کو جائے مسلمان کا بچہ ہے بالد ہو گیا احتلال کی وجہ سے اسے بالدین میں حصہ ملنا ضروری ہے ما بلوگ اس سبی کی بھی دونی احتلالی فیقونو بھی ہی بس احتلال کے بغیر بھی بالد ہونے والا بچہ احتلال کے بغیر بھی بالد قرار دیا جانے والا بچہ فی مانن بالدینہ اس کی فیرسک میں آئے گا بالدین میں کسی سلے میں فی سمانی پی جاری یہ وہ مردوں کے جیسا حصہ دار بنے گا اس کے اندر مالد علیمت کے اندر اور یقونو بھی فی مانن بالدینہ وہ بالدین کی فیرسک میں آئے گا تو فی خنی پتلی ہی فی داری حربی تو دار الحب میں اسے قتل کرنا حلال و جائز ہوگا ان دار حربی یا اگر وہ کیا رہے حربی قافر رہے تو کیسے پہچانے کے آپ کہ وہ کیا بن چکا ہے بانے ہو چکا ہے اگر احترام ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں کسی قسم کا اشکال نہیں فوراً اسے آپ شمار کریں گے بالدین میں اگر وہ قافر کا ہے تو اسے قتل کرنے میں اگر وہ مسلمان کا ہے تو اسے مالے لدین میں حصہ داری ہوگی لیکن اور کوئی سبب ہے کیا اور کوئی علاوہت ہے کیا یہ جس کے دریئے سے آپ پہچاند پائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے پارے ہو گیا ہے